السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین ڈائنو سار کے نام سے کون واقف نہیں ہے دیوکامت کے جانور بلے آج ہی ہالی وڈ فلموں میں انٹرٹیئنمنٹ کا سبب ہوں لیکن کبھی یہ دنیا کے جنگلوں میں واقعی راج کیا کرتے تھے ڈائنو سار سے متعلق کئی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہیں جیشہ کے نسل انسانی نے اپنی بقاہ کے لیے دنیا کے تمام ڈائنو سارز کو ختم کر دیا کسی کہانی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائنو سارز کو خلائی مخلوق اپنے ساتھ کسی دوسرے سیارے پر لے گئی لیکن ماہرین کی رائے اور تحقیق اس کے بالکل برعکس ہیں ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائنو سارز زمین سے ختم کیسے ہوئے ماہرین کے مطابق دنیا میں ڈائنو سارز کا وجود تقریباً دو سو چالیس ملین سال قبل کا ہے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً چھا سٹھ ملین سال پہلے ہی تک یہاں موجود رہے سائنس دانوں کے مطابق ڈائنو سارز کے دنیا سے مادوم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک کومیٹ کا دنیا سے ٹکرانا ہے یعنی شہاب ساقب کا لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ماہرین اب پک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں ڈائنو سارز دنیا میں پائے جانے والے اب پک جانداروں میں سب سے بڑے جاندر رہی ہیں ڈائنو سارز یونانی زبان کے دو الفاظ کا امتزاج ہے ڈائنو سارز یعنی دیو قامت اور سارز یعنی چھپکلی جس نام سے ہم واقف ہیں یعنی انگریزی زبان میں بولے جانے والا نام ڈائنو سارز ایک برطانوی اینا ٹومیس ریچرڈ اون نے اٹھارہ سو بیالیس میں متعارف کروایا تھا ڈائنو سارز کی مختلف اقسام اس دنیا میں موجود رہی ہیں جن میں کچھ گوش خور تھے اور کچھ پتے اور گھاس کھاتے تھے ماہرین کا ماننا ہے کہ گوش خور ڈائنو سارز اتقا کے بائیس پرندوں میں تبدیل ہوگے کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ آج جو گوش کھانے والے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں یہ ڈائنو سارز کی ہی بدلے ہوئی ایک قسم ہے سائنسی تحقیق کے مطابق کچھ ڈائنو سارز ایسے بھی تھے جو اٹھ سکتے تھے اور انہیں ایوین ڈائنو سارز کہا جاتا تھا اور جو اٹھ نہیں سکتے تھے انہیں نان ایوین ڈائنو سارز کہا جاتا تھا ماہرین کے مطابق ڈائنو سارز آہستہ آہستہ بدل رہے تھے کچھ ایسے فوسلز ملے ہیں جو ڈائنو سارز کی موجودہ دور کے پرندوں کے ساتھ مشابت ثابت کرتے ہیں اسی وجہ سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈائنو سارز آج نظر آنے والے کچھ پرندوں کے امو اجداد تھے تحقیق بتاتی ہے کہ ایک سو چورتالیس ملین سال تک ڈائنو سارز اس دنیا میں موجود رہے ہیں اس دوران دنیا بہت سی تبدیلیوں سے گزری ہے ڈائنو سارز کے فوسلز اور باقیات پر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈائنو سارز دنیا میں کتنا عرصہ موجود رہے ڈائنو سارز کی موجودگی کے عرصہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ڈائنو سارز سب سے پہلے ٹریاسک دور میں سامنے آئے اور پینگیا کے سپر کانڈرک میں رہے ناظرین حیران بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اتنے بڑے بڑے جانور اس دنیا سے غائب ہو گئے سائنس نے ترقی کی تو بہت سے ایسے حقائق سامنے آئے جس سے انسانی دماغ دنگ رہ گیا ڈائنو سارز کروڑوں سال پرانے جانور ہیں یہ بھی ہمیں جدید مشہدری کے ذریعے فوسل کی سٹڈی کرنے سے معلوم ہوا ہے ماہرین کے مطابق چھاسٹھ میلین سال قبل دنیا سے ایک کومیٹ ٹکرائیا تھا یہ کومیٹ اقریباً چھ میل چوڑا تھا کومیٹ کا سائز اور وزن اس قدر زیادہ تھا کہ جہاں یہ گرا وہاں میلوں گڑا بن گیا تھا جب کومیٹ دنیا سے ٹکرائیا تو اس کی رفتار رائیفل کی گولی سے چوبیس گنا زیادہ تھی اس ٹکرائوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی نارت اور ساؤت امریکہ کے جنگلوں کا تو وجود ہی ختم ہو گیا اسی کے نتیجے میں گرمی کے لہر اٹھی جس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آنے لگے اس قسم کے واقعات کی وجہ سے پوری دنیا کے محول میں دھوان مٹی اور گرد چھا گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا نے کمبل اوڑ لیا ہو ماہرین کے مطابق اس کومیٹ کے ٹکرانے سے دنیا میں موجود تمام جانداروں میں سے پجتر فیصد کا خاتمہ ہو گیا تھا اور انہی میں ڈائنو سار بھی ختم ہو گئے تھے جو ڈائنو سار اڑ نہیں سکتے تھے ان کا مکمل خاتمہ ہو گیا جبکہ انہے والے کچھ ڈائنو سار بچ گئے جو بعد میں اٹکا کے باعث پرندوں میں تبدیر ہو گئے کچھ ماہرین اس تحقیق سے متفق نہیں کہ ایک کومیٹ کے ٹکرانے سے تمام دنیا کے ڈائنو سار ختم ہو گئے ہوں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈائنو سار محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مارے گئے تھے کومیٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا میں بہت سا ملبہ معلق ہو گیا جو بہت سالوں تک رہا اور سورج کی روشنی دنیا تک نہیں پہنچ سکی جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت گرتا گیا اور سردی کی شدت باتی گئی جون دوہزار بیس میں پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسیس تحقیق شائع ہوئی جس کے مطابق کومیٹ کے ٹکرانے کے بعد دنیا میں کئی سال مستقل چھنڈا موسم رہا جس کی وجہ سے ڈائنو سار زندہ نہیں رہ پائے اس تحقیق پر بھی تمام سائزان متفق نہیں ہے ہر تحقیق ایک الگ وجہ بتاتی ہے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے 66 ملین سال قبل دنیا میں آتش فشاہ پہاڑ ابل رہے ہو اور اسی وقت ڈائنو سارز کی تعداد بھی کم ہو رہی تھی جبکہ کومیٹ کے ٹکرانے سے اس عمل میں تیزی آ گئی اور ڈائنو سارز خود کو نہیں بتا سکے اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مستقل سردی اور آتش فشاہ پہاڑوں کا عمل ایک ہی وقت میں ہوا ہو جس کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ دوبارہ گرم ہوئی اور کچھ داندار اپنی زندگیہ بچانے میں کامیاب رہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے تحقیق سے بتایا کہ ڈائنو سارز دنیا سے ختم کیسے ہوئے اس میں سائنس دانوں کی مختلف آرہ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ناظرین اگر آپ کو معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ